اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیل سرفیس پروٹین ٹھیک ہے یہ مارکرز ہوتے ہیں سیلز کے کہ اس طرح کی ایم سی کیوز قویشن آتا ہے آپ کا ایم ایلی میں این ایلی میں یا آپ کے پلائگ میں کہ یہ یہ ہم نے ٹیسٹ کی ہے اب کوئی پیشنٹ آیا ہے یہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کے پاس یہ والے سیلز جو ہے نا وہ زیادہ پائے گئے ہیں ایسے سیلز ہمیں زیادہ دیکھے گئے ہیں جن کے اوپر سیل مارکرز جو پروٹین مارکرز تھے وہ ٹی سی آر سی ٹی ٹری اس کے مارکرز تھے یہ والے سیلز ہمیں زیادہ پائے گئے ہیں تو بتائیں یہ سیل کونٹس ہے پھر ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یہ والے جو پروٹین مارکرز ہیں یہ اس سیل کے ہیں یہ پروٹین مارکرز اس سیل کے ہیں میری بات سمجھا رہی ہے یا میں اس کو لکھ کے اوپر سمجھا ہوں سمجھا رہی ہے تو وہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ والے پروٹین مارکرز ہیں تو جو پروٹین زیادہ سیل زیادہ پایا گیا ہے یہ والا سیل ہوگا یا سکے ٹی سیل کو اگر ٹی سی آر سی Đی تری سی دی دوینٹی اٹھ یہ والے مارکرز ہم نے دیکھئے ہیں کہ پروٹین ہمیں یہ والے مارکرز کو بتا رہے ہیں کہ یہ والے مارکرز زیادہ ہیں تو it does mean that کون سے سیلز زیادہ ہوں گے T سیلز زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ پروٹین مارکرز یہ ہوتے ہیں کہ ان کی سرفیس کے اوپر مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مارک کرتے ہیں کہ ہاں یہ سیلز یہ ہیں جو اس کی دینٹی فائی کرتے ہیں اس کو ریکنگ نائز کرتے ہیں کہ ہاں اس سیل کا نام یہ ہے اس کا مطلب ایک قسم کا نام ہوتا ہے جیسے بہر ایک نام لکھا ہوتا ہے چلیں سب سے پہلے ہم ٹی سیلز کے دیکھتے ہیں ٹی ہی پرسر ون اور ٹو دونوں کے سارفیس مارکر کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ان کے اوپر ٹی سی آر ہوتا ہے یاد ہے ٹی سی آر بائنڈز ویڈ ایم ایسی کمپلیکس ٹو ٹی سی آر کیا ہوتا تھا یاد ہے کہ یہاں سے یہ پیتو جن ہوتا تھا میکروفیج تھا میکروفیج ایم ایسی کلاس کے ذریعے ایکسپریس کرتا تھا دیکھنا تو ٹی سی آر چیز یاد ہے اس کے ذریعے یہ پہلا انٹریکشن ہوتا تھا پھر یہ کیا بھیجتا تھا آپ کا سیڈی فور بھیجتا تھا ٹھیک ہے تو سیڈی پور جا کے انٹریکٹ کرتا تھا تو اس کے علاوہ یاد ہے یہاں سے سیڈی ٹونٹی ایٹ نکلتا تھا ٹی ٹونٹی ایٹ نکلتا تھا ٹی ٹونٹی ایک سیکنڈ سگنل یہاں سے کیا آتا تھا بی سیون یہاں سے بیسے میں آتا تھا یہاں سے سی ٹی ٹوئنٹی ایٹ یہ تھا تھا یاد ہیں چیزیں یہ تو یہی چیزیں دیکھ لو یہ اگر آپ کو چیزیں یاد ہیں دیکھیں ٹی سی آر یہ لگا ہوا ہے اس کی سرپس پر لگا ہوا ہے ٹھیک اس کا سرپس مارکر ہے ایٹھ کے بعد یہ تی سی ٹی ہے یہ تی سی ٹی ہے یہ تی سیڈ کا سرپس مارکر ہے تو رکتہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے وہی ڈیگرام یاد کر رہے ہیں میں نے کہا تھا ڈیگرام جان ہے میلالوجی کی وہ ڈیگرام کو یاد رکھے ٹھیک ہے تو رکتہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈیگرام سے آپ وہ چیزیں یاد دی جائیں کہ اس کا سرپس مارکر کون سے ہے اس کے بعد CDR associated with TCR for signal transduction یہ signal کو transduct کرتا تھا نا نیچے کی طرف بھیجتا تھا اس کا اوپر تھی signal transduct کرتا تھا اس کے بعد CD28 تو یہ CD28 جو B7 on antigen presenting cells یعنی macrophages یا dendritic cells جتنے بھی antigen presenting cells ہیں ان کے ساتھ اس کے B7 کے ساتھ کیا کرتا تھا interact کرتا تھا تو یہ کس کے مرگر ہوتے ہیں T cell کے جو کہ آپ کو پہلے سے پتا تھے پتا تھے نا آپ کو یہ TCR CD3 CD28 ان کا کام کیا ہوتا ہے پتا تھے نا سمجھا گیا ہے یا میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں سمجھا گیا ہے very good اس کے بعد دیکھیں help reticel help reticel دیکھیں آپ help reticel کیا کرتے تھے یاد ہے آپ کو help reticel میں دو چیزیں ہوتی تھی ایک تو ابھی میں نے بتایا ہے help reticel دیکھیں یہاں پہ 20 سل ہوتا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ T cell ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ T cell کیا کرتا ہے یہاں سے CD40 لائے گئے ڈا ریسیپٹ آتا تھا اور یہاں سے CD40 لائیگن یاد ہے CD40 لائیگن یہ interact کرتا تھا اس کے ساتھ یاد ہے تو یہ CD40 لائیگن اس کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے CD40 لائیگن اس کے اوپر ہوتا ہے اور CD4 ہوتا ہے ہوتا ہے نا CD4 CD4 کیوں ہوتا تھا وہ چیک کرنے کے لئے کیا ہے آپ نے process کیا 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 یہ بھی ہوتا ہے help reticel کے اوپر ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے CR4 CCR5 یہ HIV AIDS کے لئے جو نا کو ریسیپٹ ہوتا ہے بعض دفعہ HIV کے خلاف خود با خود وہ مارا immune system کر جاتا ہے strong ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ آپ کے helper T cells کے اوپر یہ receptors لگے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ receptors لگے ہوتے ہیں جو آپ کے HIV کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے خلاف کیا بنا دیتے ہیں اپنی immune system بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ جائی ہے HIV والی نہیں سمجھ جائی چلی یہ دیکھیں بعض دفعہ یہ آپ کا cell ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کوئی T helper cell ہے تو اس کے اوپر یہ لگے ہوتے ہیں CXCR4 یہ آپ اس کو بولتے ہیں CCR5 ٹھیک ہے اب HIV آیا اوپر سے ٹھیک ہے جب HIV آتا ہے تو mostly یہ ہمارا immune system اس کے خلاف action نہیں کر سکتا اگر HIV انٹرو ہو گیا تو infect ہو گیا لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو یہ ہمارے receptors جو ہیں اس کے پر موجود ہوتے ہیں T helper cell کے اوپر یہ اس کو recognize کر لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں T helper cell 2 کو active کر دیتے ہیں جب یہ آپ کو پتا ہے T helper cell 2 یا 1 active ہوتا ہے تو پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے antibody کے ذریعے یا پھر granuloma formation کے ذریعے اس کی کیا کر دیتے ہیں killing تو اس طرح کی کیا ہو جاتی ہے killing تو یہ ان surface markers کی بات کر رہا ہے کہ T helper cell کے اوپر یہ surface markers بھی ہوتے ہیں جو کس کے لئے ہوتے ہیں core receptors ہوتے ہیں آپ کے HIV کے لئے سمجھا گیا آپ آگے دیکھیں یہ helper T cell تھا دیکھیں رٹہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ stable کو یاد کریں T cell میں کون کون سے تھی رٹہ مان رہے ہیں CD3 CD4 نہیں ڈائیگرام کو یاد رکھیں اس ڈائیگرام کو یاد رکھیں اس ڈائیگرام میں کون کون سے تھے جو T cells کے اوپر تھے کون کون سے تھے جو T helper cell کے اوپر تھے ٹھیک ہے اور کون کون سے تھے جو آپ کے یہ آگے ہوتا جائے گا serotoxic T cells کے پاس CD8 ہوگا serotoxic T cells کے اوپر CD8 ہوگا ہوگا کیوں نہیں ہوگا یاد کریں یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا یہ pathogen ہے انٹر ہوا میکروفیج میں MSE class سے زہر ہوا اور یہاں پر کیا ہے آپ کا یہاں پر آپ کا T cell ہے ہم نے کہا تھا اگر MSE class 1 ہے تو CD8 ہوگا تو اس کے اوپر کیا تھے TCR تھے CD3 تھا process کے لئے کیا بھیجتا تھا CD8 بھیجتا تھا اور second signal اس کا کیا ہوتا تھا یہاں جو آتا تھا بلکہ T helper cell 1 سے آتا تھا کیا ہوتا تھا interleuken 2 ہوتا تھا interleuken 2 یاد ہے تو یہاں پر دیکھیں تو اس نے book میں دوبارہ نہیں لکھا کیونکہ اوپر اس نے بتا دیا یہ دیکھو وہ کہتا ہے T cells میں ہوتے ہیں CD8 سارے اس نے بتا دیا اوپر اس لئے وہ دوبارہ نہیں لکھ رہا نہیں سمجھا رہا وہ دوبارہ صرف وہی والے لکھ رہا ہے جو difference میں ہوتے ہیں دیکھیں جو T helper cell بھلے T helper cell 1 ہو یا 2 ہو کیا ان کے پاس CD8 ہوتا ہے نہیں وہ تو CD4 ہوتے ہیں ان کے پاس CD4 ہوتا ہے CD8 ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ صرف difference والے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے باقی نہیں لکھ رہا حالانکہ آپ کے CD8 کے پاس TCR بھی ہوتا ہے ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے TCR اوپر لکھ دیا اس لئے میں دوبارہ نہیں لکھ رہا ٹھیک ہے TCR بھی ہوتا ہے اس کے پاس CD3 بھی ہوتا ہے لیکن اس کے پاس CD4 نہیں ہوتا ہے تو یاد کریں positive selection negative selection یاد ہے اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ایک single positive ہوتا ہے تو اس کے پاس CD8 positive ہوتا ہے TCR ہوتا ہے CD3 ہوتا ہے CD8 جو ہوتا ہے وہ cytotoxic T cell ہوتا ہے اور CD4 کیا ہوتا ہے helper T cell ہوتا ہے یہ پتہ ہے میں بھگا بھگا کہ کیوں بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں پہلے پڑی ہوئے ہیں چیزیں اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو مجھے بتا ہے میں ڈیٹیل میں بتا ہوں ڈیٹیل میں بتاؤں ڈیٹیل میں بتاؤں ڈیٹیل میں بتاؤں چلیں ڈیٹیل میں بتاؤں ڈیٹیل میں بتاؤں میکروفیج نے MSE class 1 سے شوک رہا ہے جب MSE class 1 کے ذریعہ میکروفیج شوک رہاتا تھا تو کون سا آپ کا active ہوتا تھا CD8 positive active ہو جاتا تھا CD8 positive کیسے ذریعہ active ہوتا تھا یہاں پر TCR کے ذریعہ لیتا تھا اس کو interact کرتا تھا اور یہ CD3 یہ signal اندر بھیجتا تھا CD8 کو CD8 کہتا تھا کہ جی اس کو چیک تو کروں کہ اس نے process بھی کیا ہے کی نہیں کیا یہ چیک کرنے کے لئے کیا بھیتا تھا cd8 cd8 جا کے چیک کرتا تھا کہ ہاں کہ تم نے اس کو process بھی کیا 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 ہے وہ کہتا ہے چیک کر لو آپ میں نے process کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر چیک کرنا ہے تو میں چیک کر لیتا ہوں پھر چیک کرنے کے لیے second signal آتا تھا یا دے cd4 سے second signal آتا تھا کس کے لیے cd8 کے لیے اور second signal کیا ہوتا تھا interleuken 2 یہ آتا تھا second signal جب یہ second signal آ جاتا تھا تو آپ کا cd8 active ہو جاتا تھا یہ یہ کیا سکریٹ کرتا تھا پر فرنز اور جو جا کے اس کی کیا کرتا تھے اپ اپ ڈوسس کر دیتے تھے اب یاد آ رہا ہے کچھ ہلکا ہلکا سا ہاں تھنڈی تھنڈیاں وہاں آ رہی ہے تھوڑی چلیں یہی بات میں بتا رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں کہ آپ کے serotoxic T cells جو ہوتے ہیں جو cd8 ہوتے ہیں ان کے پاس صرف cd8 نہیں ہوتا ان کے پاس tcrb cd3 بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ان کے پاس cd4 نہیں ہوتا کیونکہ cd4 کس کے پاس ہوتا ہے ہلپ reticels کے پاس ہوتا ہے یہ مجھے ابھی کون بتائے گا serotoxic T cells کون سے ہوتے ہیں cd4 کے cd8 cd8 ہلپ reticels کون سے ہوتے ہیں cd4 ہوتے ہیں very good تو اگر میں پوچھوں کہ ہلپ reticels کے اوپر cd4 ہوگا cd8 ہوگا cd4 یہ ان کا difference ہے یہ ان کا difference اور وہ کولا صرف difference لکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر cd8 ہوگا ہوتا ہے اس کے پاس cd4 ہوگا وہ صرف difference لکھ رہا ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیں جو regulatory T cells ہوتے ہیں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا regulatory T cells کے Markers just a second کہاں پہ تھا یہ دیکھیں regulatory cells ہم نے کہا تھا یہ کیسے express ہوتا ہے identified by expression of cd3 cd4 cd25 وہ ان دونوں کی بات کر رہا ہے دوبارہ repeat کر رہا ہے پیچھے والی باتیں cd4 cd25 ان کی surface کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سمجھا رہا کہ اگر یہ T regulatory cells ہیں T regulatory cells ہیں تو ان کی surface پر کیا ہوگا cd4 cd25 ہوگا ان کی surface پر اگر surface پر یہ والی proteins ہوتا ہم کہیں گے کون سا cell ہے T regulatory cell ہے ٹھیک ہے یہ basically رٹہ ویس ہے یہ ہے رٹہ ویس لیکن میں آپ کو یاد کریں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ ڈائیگرام کو یاد رکھیں اس کو بھولنا نہیں ہے تاکہ آپ لوگ رٹہ نہ لگائیں بھولنا جائے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد B cells B cells B cells کے اوپر آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا یہ B cells ہیں اور B cells کے اوپر ہم نے کہا تھا BCR IgM ہوتی ہے یاد ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے Ig یعنی immunoglobulin ہوتی ہے binds antigen اس کے اوپر کیا آ کے بائند ہوتی تھی polysecret والی antigen یاد ہے وہ آ کے بائند ہوتی تھی تو دوسری بات کر رہا ہے اس کے اوپر cd19 ہوتا ہے اور cd20 ہوتا ہے یہ بھی اسی کے اوپر اسی کے surface markers ہوتے ہیں یہ بھی یہ رٹہ based ہے اب اس کا پیچھے کوئی concept نہیں تھا ٹھیک ہے اس کو رٹہ مارے کے cd19 اور cd20 ہوتے ہیں اس کے اوپر اور کیا ہوتا ہے cd21 cd21 بھی اس کے surface پر ہوتا ہے لیکن receptor for Epstein-Barr virus یہ اس virus کے لئے ہوتا ہے ہم نے EBV virus پڑھا تھا یاد ہے EBV virus پڑھا تھا start میں EBV virus کے لئے جو receptors ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں cd21 یہ cell ان virus کو اس کے ذریعے پہچانے گا اور پہچان کے antibodies بنائے گا active antibodies اس virus کی killing کر دیں گے ٹھیک ہے اور cd40 cd40 receptors ہوتے ہیں یاد ہے ابھی میں نے بتایا ہے یہ B cell یہ T cell T helper cell 2 ہے تو یہ اس کے پاس cd40 ligand ہوتے ہیں یاد ہے اور اس کے پاس کیا ہوتے تھے cd40 receptors یہ اپس میں interact کرتے تھے پھر یہاں تھا second signal cd second signal نہیں بلکہ cd4 جاتا تھا تو یہ تھا total second signal پہلا signal تو کیا تھا اوپر اس کے اوپر pathogen آ رہا تھا مصطفہ سمجھ آ رہا ہے Dr. مصطفہ سمجھ آ رہا ہے یا میرے ٹیل میں بتاؤں یہ دیکھیں یہاں پر B cell کے اوپر کیا آتی تھی اوپر سے پولیس اکرائیڈ آکے جورتی تھی یہ پہلا signal ہوتا تھا B cell active ہو جاتا تھا پھر second signal آتا تھا T helper cell 2 سے CD40 ligand اور یہاں سے CD40 receptor آپس میں کیا کرتے تھے انٹریکٹ کرتے تھے پھر یہاں سے CD4 آتا تھا چیک کرنے کے لئے process بھی کیا ہے کہ نہیں کیا اور یہاں سے MSE class 2 پہلا signal ہوتے تھی وہ دوبارہ بتاؤں کہ پتا ہے نہیں سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا ایک second نہیں سمجھ آ رہا چلیں دیکھیں یہ بیسل تھا یہ مارے پاس T helper cell 2 تھا یہ اس کے اوپر BCR IgM لگی ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اوپر سے ہم نے کہا تھا polysecride antigen جب آ کے یہاں پہ جڑتی ہے یہ T cell dependent activation of B cells یاد ہے اوپر سے antigen آ کے لگتی تھی dependent ہوگی تم دیکھنا بھی آگے تو یہ نیچے بھیجے گی یہ یہاں سے process کر کے اس کو MSE class 2 کے ذریعے express کرتا تھا MSE class 2 کو کون TCR یہاں سے لیتا تھا اندر cd3 ہوتا تھا یہ cd4 ہے helper t cell 2 ہے helper t cell cd4 ہوتے ہیں پھر یہ check کرنے کے لئے کہ آیا process بھی کیا کہ نہیں کیا یہ کیا بھیجتا تھا cd4 یہ check ہو گیا یہ first signal ہو گیا یہ یہاں سے لے کر یہاں سارا کیا تھا first signal second signal کیا ہوتا ہے یہاں سے جاتا ہے cd4 ligand اور یہاں سے جاتا تھا cd4 receptor یہ second signal بھی ہو گیا اس کے بعد آپ کے T helper cell 2 سے interleuken 4 اور interleuken 5 نکلتا تھا وہ کس ٹیکٹ کرتے تھے B cell کے اوپر اور کیا کراتے تھے اس کی class switching 4G E اور Arabic 5 ultradil ٹھیک ہے تو اس سے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے سمجھا گیا تو میں ravion بھی بار بار کر آ رہا ہوں آپ لوگ کو چیزوں کی تو وہ یہی simple سی بات کر رہا ہے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے B cells کے اوپر یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے اوپر CD40 receptor تو یہ میں نے بتا دیا وہ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر MSC class 2 ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میں نے ابھی بتایا ہے اور B7 وہ second signal یاد ہے CD28 B7 آپ کے میکروفیج پر بھی ہوتا ہے اور آپ کے بیسل پر بھی ہوتا ہے اچھا میکروفیج میکروفیج کے اوپر کون کون سے لگیا ہوں گے CD14 لگا ہوتا ہے receptor for PAMPS یہ لیپا پولیس سکرائٹس کے لئے ایک receptor ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے basically یہ کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں آپ کو ہم نے کہا تھا کہ یہ پیتھوجین ہے یہ پیتھوجین ہے اس کے اوپر پیمپس لگے ہوئے کیا لگے ہوئے پیمپس یہ آپ کا میکروفیج ہے میکروفیج کے اوپر لگے ہوتے ہیں CD14 receptors لگے ہوتے ہیں یہ اس پیمپس کو پہچانتے ہیں ٹھیک ہے ان پیمپس کو پہچان کے یہ پھر secrete کرتے ہیں interleuken 1 interleuken 6 اور tumor necrosis factor alpha ان سب کا کام کیا تھا fever یاد کریں لیکن main کیا ہوتا ہے sepsis septic shock کرا دکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں یاد ہیں ڈاکٹر ابھیہ یاد ہیں very good تو یہ سمجھ آگیا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے CD40 receptors پیمپس کو ریکنگائز کرتے ہیں اور پیمپس کس کے اوپر ہوتے تھے lipopolysicrides یاد ہے gram-negative bacteria gram-negative bacteria کے اوپر lipopolysicrides ہوتے تھے اب جنہوں نے سارے lectures سنے ہوئے ہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوگا جنہوں نے lectures miss کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر الیسکر آپ کو problems ہو رہی ہوگی لیکن اگلا جو lecture ہے اس میں انشاءالہ problem نہیں ہوگی وہ پچھلے سے کام correlate کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن بات وہی ہے میں کہتا ہوں کہ ہر lecture لیا کریں کیونکہ اگلا lecture پچھلے lecture سے correlate کرتا ہے تو میں اب یہاں پر detail میں بتانے بیٹھ جاؤ تو پیچھے ہی پڑھتے رہے جہاں ٹائم بیسٹ ہو جائے گا challenge اگلا دیکھیں اگلا اس کے پاس CD40 بھی ہوتے ہیں یاد ہے CD40 کے ذریعے بھی active ہوتا تھا بتاؤں اس کے detail میں بس یہ دیکھ لیں کہ اس کے پر CD40 بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور CCR5BS کے اوپر یہ بھی اس کا receptor ہے اور MSC class 2 اور B7 یاد ہے second signal آپ کے TLC2 کا یاد ہے نہیں یاد یاد ہے نہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ macrophage تھا یہ macrophage تھا اس کے اندر pathogen MSC class 2 یہاں پہ آپ کا TCL تھا TCR تھا CD3 تھا پھر یہ CD4 بھیجتا تھا 2nd signal یہاں سے کیا آتا تھا B7 اور یہاں سے CD28 تو اسی کے دور بات کر رہا ہے B7 اور 28 اور B7 کا دوسرا نام CD80 اور 86 ہوتا ہے سمجھا گیا ہے اچھا اچھا اس کے بعد functional FC portion and C3B receptors enhanced phagocytosis یاد ہے کہ phagocytosis کون کون سی دو چیزیں کراتی ہیں phagocytosis یعنی optionization C3B IgG very good آپ کو ایسا چیزیں یاد ہو رہی ہے C3B اور IgG یہ دونوں کیا کرتے ہیں Obsolidation یہ پیتوجین ہے نا بیکٹیریا ہے یہ کیا ہے بیکٹیریا ہے کیا ہے بیکٹیریا کے اوپر آپ کا c3B جا کے لگ جاتی ہے آپ کی میکروفیڈ کو بولتی تھی کہ ہاں جی آ جاؤ اس کو خوا جاؤ تو کیسے بلاتی جی کیسے کیسے ریسیپٹر سمجھا گیا ہے سمجھا گیا ہے ڈاکٹر مصطفہ کنفیوز کنفیوز سے لگ رہے ہیں آج آپ ہیں لگتا آپ کو چیزیں یاد نہیں ہے لیکن ہمیں یاد ہے وہ بھی زرہ زرہ ہاں ایف سی انٹی بڈی کا سٹرکچر اس کا فرینکمنٹ کونسٹنٹ فرینکمنٹ کونسٹنٹ جا کے جورتہ تھا میکروفیج کے ساتھ یاد ہے ہاں اپنے لیکچر نہیں لیا تو اس لیے آپ کو مسائل ہو رہے ہیں تو گزارہ کریں ہاں اب آپ اس لیکچر کو چیزیں تو نہیں سکتے گزارلیں اس لیکچر کو چلیں نیچرل کیلر سیلز اس کے اوپر سی ڈی فوٹی ہوتے ہیں اب یہ بھی بتاؤں ہم نے کہا تھا کینسر سیل کو پہلے کون مارتے ہیں سی ڈی ایٹ سیلز لیکن بعض دفعہ وہ اس کے اوپر ایمی سی کلاس نیش ہو ہونے دیتے ہیں تو پھر آپ کے یہ کینسر سیل کے اوپر کیا لگ جاتی تھی آئی جی جی اور آپ کے اسی آئی جی جی کے ایف سی پورچن پر سی ڈی سسٹین کے ذریعے نیچرل کیلر سیلز کرتے تھے یاد ہے اور یہ نیچرل کیلر سیلز پر فورنز اور کیا سکریڈ کرتے تھے گرینجیم اور کیا کرتے تھے اس کی اپپ پروسس یہ وہاں کس 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 کو یاد ہے بی او نیسٹ نہیں یاد ڈاکٹر امول اس طرح ڈاکٹر ابھیا ڈاکٹر تحریم ڈاکٹر ایان کو ڈاکٹر زبیر کو یاد ہے دیکھیں ہم نے کہا تھا کینٹرل سیلز جب پہلے مرتے ہیں نا وہ ایمیش کلاس ٹو شو ایمیش کلاس ون شو ہوتی تھی تو سی ڈی ایٹ ایکٹیو ہو جاتے تھے وہ گرینجیم سکریڈ کرتے تھے اور اپپ ٹاوسس کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کہا تھا بعض دفعہ کینٹرل سیلز یہ ایمیش کلاس نہیں شو ہونے دیتے ایمیش کلاس شو نہیں ہونے دیتے تو پھر کینٹرل سیلز کے اوپر آئی جی جا کے لگ جاتی یہ ہے آئی جی جی آپ اسی آئی جی 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 کے senators آزاتójی مور跡 لگتا ہے اور کس کے لگتا ہے سی ڈی سسین کے لیے تو پھرا آپ کیجین جاتے policeman الکرینجیم اور یہ کیا سکریڈ کرتے ہیں آپ کیسیج ، جا کے اس کی کیا کرتے ہو تو یہ کنسب پہ پیچھے پڑھا ہوگا ہے آپ پس لکھوا بھی ہوگا آپ لوگ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا compeshi kg یہ دیکھیں وہی بات کر رہا ہے بائنڈز فریکمنٹ کونسنٹ آپ آئی جی جی اس کے اوپر سیڈی فیفٹی سکسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ سیڈیسٹیو مرکر ہوتا ہے نیچرل کیلر سلسل کی اوپر ٹھیک ہے اور یہ پورٹن ایم سی کیوں ہے یہ بھلی کہ ایمیٹوپویٹک سٹیم سیلز کا جو مرکر ہے وہ سیڈی تھرٹی فور ہوتا ہے یہ کیو بینک کی ایم سکیوز بھی ہے آپ کے ایمیلی مرکر ہوتا ہے آپ کے ایمیٹوپویٹک سٹیم سٹیل کا مرکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انرجی کیا ہوتی ہے آپ نے پہلے پڑھا ہوا انرجی